اب یہ کی کوئسٹن لیتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ یہ حساب و بہن نے فرمایا کہ حساب و کتاب سے کیا مراد ہے اور یہ کہتی ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کی جائے اور جب ہم پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو کیسے قطروں کا حساب رکھا جائے کہ زیادہ خرچ ہو گیا ہے اور اب اس کا حساب آخرت پر ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں شاد فرماتا ہے کہ پھر اس دن یعنی برود قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا اس طرح کے اور بہت ساری آیات ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نعمت کے بارے میں کوئسٹن ہوگا کہ نعمت کہاں سے حاصل کی اس کو کیسے استعمال کیا شریعت کے مطابق تھا یا نہیں اس میں مزید کلام کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم تو آخرت کے حساب و کتاب سے بہن نے پوچھا تھا کہ کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا حساب و کتاب لینا چاہے گا اس کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ انہیں کیسے استعمال کیا چنانچہ علم کے بارے میں کوئسن ہوگا مال کے بارے میں ہوگا جوانی کے بارے میں ہوگا کیسے گزاری ہے اور نعمتوں کے بارے میں ہوگا اب جو آپ نے کہا کہ تو ٹینشن لینے کی اتنی حاجت نہیں ہے پس یہ ایک اصول اس میں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نعمت کو خرچ کر رہے ہیں اور اس میں اصراف ہے تو آپ کی گریفت ہوگی آخرت میں اصراف نہیں ہے تو نہیں ہوگی اصراف یہ ہے کہ اس طرح نعمت کو استعمال کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو یہ اصراف ہے مثلا آپ نے پانی پی آدھا گلاس بھراوہ پھیک دیا اس میں دین کا فائدہ کیا ہے دنیا کا فائدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں تو بس یہ آدھا گلاس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا اور یہ سخت ہوگا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے نافرمانی میں استعمال نہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کے حساب و کتاب کو آسان فرما دے گا اور میں اکثر اپنی سٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں جو ہمارے قریب رہتے ہیں انہیں بھی کہتا ہوں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنی دعاوں میں یہ جملہ شامل کر لیں اے اللہ تعالی مجھے بروز قیامت بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا جب انسان اللہ تعالی سے کوئی اچھا حسن زن قائم کر لیتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جیسا اپنے اللہ سے گمان کرے تو یہ آپ کی زبان پر بار بار اس دعا کا جاری ہونا یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے اور جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کے زبان پر بار بار یہ الفاظ جاری کر دے کہ اللہ تعالی مجھے بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ بروز قیامت آپ کا حساب نہیں ہوگا آپ داخل جنت بغیر حساب و کتاب کے ہو جائیں گے لیکن بتکلف اس کو اپنے دعاوں میں شامل کریں اور اتنا شامل کریں کہ یہ آپ کی عادت بن جائے جب چیز عادت بن جاتی ہے تکلف ختم ہو جاتا ہے احتمام کرنا ختم ہو جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ جب یہ دعا کریں گے اس کا آخرت میں آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا